اسلام علیکم ویلکم بیک اگر نائی چینل کیسے ہیں آپ سب ملک کرتے ہیں سب ٹک ٹاک ہیریس سے ہوں گے سٹارٹنگ کے روزیں تو ماشاءاللہ بڑے اچھے ہو جاتے ہیں پھر آئی سے ایسا جیسے جیسے روزیں رکھتے جائیں تو تھوڑی سی بیٹنس پیل ہونے لگ جاتی ہے اور اب تو موسم بھی کافی چینج ہوگی ہے اگر نہیں ہونے لگی ہوئی ہے تو اس لئے میں پروپر بلوگ نہیں بناتی ہوں بہت زیادہ کوئی سفر کرنا بھی مجھے مشکل لگتا ہے بچوں کے پیپرز چال دیں بس پھر ٹائم بھی نہیں ملتا اور کچھ ہی ہوتا ہے کہ بچوں نے بھی پڑھنا ہے انہیں تھوڑا سا پیکروں کی تیاری کروانی ہوتی ہے لیکن میں اپنی شورٹ ویڈیو کے ساتھ آپ سب کے ٹچ پر رہتی ہوں تو آج میں بنا رہی ہوں کی سپیچی سموسہ جو بہت مزگا بنتا ہے اتنا مزگا بنتا ہے کہ آپ باقی سارے سموسے کھانا چھوڑ دیں گے پھر یہاں پہ میں نے دے لیا چاہیے ایک بھڑا پیاز اسے میں نے باریک سا چاپ کر دیا اس پہ میں نے ڈیسن اور ہری مچوں کو کوٹ کے ڈال دیا اگر آپ چاہیں تو اسی باریک سی کاٹ کے ہری مچیں ڈال سکتے ہیں آپ کے جی میں نے چکن کا کیمہ دے لیا تھا اور آپ بھی اچھا سے اس کی بنائی کر لیں گے اس کی بنائی کریں گے تاکہ کیمہ کا کلر چینج ہو جائے پھر اس کے بعد اس میں سپائسیز ایڈ کریں گے ہم انہیں بنا کے فریز بھی کر کے رکھ سکتے ہیں میں بھی فریز کر کے رکھ دوں گی زیادہ سارے سموسے بنا کے کیونکے اگر بچوں کے روزے نہیں ہوتے ہیں تو ہم انہیں سکول میں لنجھ کے لیے دے سکتے ہیں اور گھر میں کوئی گیا سٹالے تب بھی بنا سکتے ہیں یہاں پر میں نے دو تیبل سپون کے برابی سرکا ایٹ کیا تھا اور بھائک میں نے سویہ سوسا سیاست کیا تھا ہم نے اس پر صفر نمک ایٹ کریں گے ہاپ تیبل سپون اس پر میں نے کالی مرچ پھنی اور تیسپونوں کو ذیرہ پاوری کھوشپو گی ایٹ کیا تھا ہاپ تیسپونوں تھوڑا سبس میں نے دھنیا پاوری ایٹ کیا تھا اچھے سے مکس کر دیں گے اس بھنا ہی کر دیں گے اس کے بعد پانی آیٹ کر کے سکتے ہیں تاکہ کیمہ ہمارا اچھے سے گل جائے ویسے تو اگر میں کیمہ انگیرا بناتی ہوں یا کوئی ایسا مٹن ہو تو میں ککر نہیں بناتی ہوں تاکہ جلدی سے گل جائے سلنڈر پر بہت تائم رکھتا ہے لیکن چگن کا کیمہ ہوتا ہے بہت جلدی گل جاتا ہے یہاں پر میں نے جب کیمہ ہمارا اچھے سے گل جائے گا تو یہاں پر میں نے فور فائٹ ٹیگ سپول کے برابر کریم ایڈ کر دی تھی کریم بزار والی کم تھی تو میں نے فریش کریم ایڈ کر دی تھی آپ چاہیں تو بزار والی نہ ایڈ کریں فریش کریم ایڈ کر دیں میں نے بہت ساری چیزوں میں اپنے فریش کریم ہی ایڈ کرتی فریش ملائی جیسے کہتے ہیں ساتھ ہی میں نے اس میں شبلہ مرش ایک بھرے سائز کی کو باریک پر ہی کٹ کے ڈال دی تھی میں موٹی نہیں رکھنی کیونکہ اس سموزہ پٹی پٹنی کا بھی ڈر ہوتا ہے باریک باریک ہی کٹ کے میں اس میں ایڈ کر دی تھی اور اس میں چیز کے سلائیڈ چاہ دیتے ہیں آپ کے پاس موزریلا ہے یا چیرڈ ہے جو بھی چاہیے آپ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں تو اپنے دم پر رکھتے تاکہ بچے سے ملٹ ہو لیں اس کے بعد اسے مکس کریں اور پھر اب جی سموزہ کی کرتے ہیں فیلنگ سموزہ کی فیلنگ کرنا میں نے آپ کو بہت بار بتائی بہت آسان ہے ہر کیجی کو آتی سموزہ پٹی بزار سے مل جاتی ہے اگر آپ چاہیں تو گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں بہت ایزی سموزہ پٹی بن جاتی ہے لیکن ٹائم کی بچت کے لیے میں ایک سے بزار سے بھی مانگ با لیتی ہوں گھر پہ بھی سموزہ دار کر لیتی ہوں تو سموزہ پٹی ویسے بھی بزار میں کم پرائس میں کافی زیادہ مل جاتی ہے اس میں میں نے بزار سے مانگ با لیتا اور یہاں پہ اس کی میں نے کر دی اچھی اس مٹیلیو کی خوشپو آ رہی تھی ناکی میں کی بہت زیادہ کی میں نے اس میں کوٹی کالی مرچ ایٹ کی تھی اگر آپ چاہیں تو کوٹ کے کالی مرچ کو ایٹ کیجئے جیسے ہم دادر کے ایٹ کرتے ہیں کیونکہ جو پی سی ہوئی کالی مرچ ہوتی ہے اس کا فلیور بھی کچھ ڈیفونٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ چلیں جی آپ اس کی کوٹنگ کرتے ہیں یہاں پہ ایک انڈہ پھینٹ دیا تھا بہت اچھے سے اس میں تھوڑا سا میں نے پانی ایٹ کیا تھا اور انڈے میں اسے ڈپ کریں گے سموسے کو اور اس کے بعد بریڈ کمس تو اسے خوشت ہاتھ سے بریڈ کمس لگاتے جائیں گے اور یہ تھا میرا کلیپ جو میں نے غلطی سے شورٹ ویڈیو کے مطابق لے لیا تھا اور چلیزیہ بھی ان کو فرائی کرتے ہیں بس افتاری کا ٹائم بھی پاس آ رہا ہے اور میں ڈیلی کے ڈیلی جو بھی چیزیں بناتی ہوں یہ ہی کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں یہاں پہ ہمیں بہت زیادہ گرم آئیل میں نہیں ایٹ کرنا کیونکہ ان کے اوپر بریڈ کمس لگاواتا ہے بریڈ کم فورم سے جل جائے گا ہمیں ملیم پہلے فرائی کرنا ہے تو جی یہ دیکھیں اب کتنا خوبصورت کلر آ چکا ہے میں نے بہت کم فرائی کیے تھے باقی میں نے فریز کر کے رکھ دیئے تھے بچوں کے لیے کیا اگر سکول کے لیے چاہیئے ہو یا بیسے وہ چکو اکثر پڑتے ہوئے آپ کو بھوک لگ جاتی ہے جب ان کا دل گھرے کو کھاتے رہتے ہیں کوئی کیسے آشات ہے تب ان کے لیے بھی استعمال ہو جاتے ہیں یقین جانے جب آپ یہ سمو سے بنائیں گے آپ کے گھر میں بھی سب کو پسند آئیں گے اور آپ کو خود کو بھی بہت مزے کے لگے یہ بس یہ تھی میری چھوٹی سی ویڈیو امید کرتے ہیں اگر آپ کو میری ریسی پی پسند آئی ہوگی اگر آپ پسند آتے ہیں تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیا کریں برلائک آنڈ کو بھی پیس کیا کریں ٹیک کیا اللہ فیس